اسلام علیکم دوستو کیا راجی میدی انشاءاللہ صاحب ہے ٹھیک ہوں گے دوستو کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے نا پوچھا تھا جی ہمیں سکیبیز کی ٹیٹمنٹ بتائیں جسے خارش کہتے ہیں یا پنجابی جسے کہتے ہیں جی کھورک پہ گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت سے دوستو نے کمنٹ کیا تھا جی ہمیں اس کی ادھر سعودی ریبیا میں یا گلف کنٹریز میں دبائی مسکت وغیرہ ہمیں کو اس کی ٹیٹمنٹ بجائیں جو ہمیں دوستو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کمرے میں تین تین چار چار لوگ رہتے ہیں تو یہ خارش ایسی بماری ہے کہ جی ایک بندے سے دوسرے بندے کو آرام سو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جب ایک بندے ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہ دوسرے بندوں سے تھوڑا سا علیدہ ہو جائے یا پھر اس کے دوسرے بندوں سے اتنا میلے جو لینا تاکہ یہ آپ دوسرے بندے کو نہ پھیلیں اس کی فوراں ٹیٹمنٹ کریں تو جو جو سکیبیز ہے یہ ہوتی ہے مایکرو اگنزم جس کا نام ہے سارکوپٹس سکیبیز میٹس جس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کی اپرال سکین ہوتی ہے اس کے اندر جو ہول ہوتے ہیں یا ہیئر فولیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر جیلد کے اندر جو چھوٹے سراک ہوتے ہیں وہاں پہ گسکے وہاں پہ رہتے ہیں اس کے اندر اور وہاں پہ انڈے دیتے ہیں اور اس کا نظام چلتا ہے یہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹیٹ کرنا چاہیے جو اس کی جو سمٹمز ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جو نمبروان پہ آئی ہے کہ آپ رات کو آرام سے نہیں سو سکتے آپ کو بہت زیادہ خارش ہوگی رات کے وقت پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آپ کی سکین پہ رہش ہو جائیتے ہیں ریڈ رہش ہو جائیتے ہیں ٹیسرے نمبر پہ آپ کو سکین سورز ہو جاتے ہیں کہ سکین آپ کی جب خارش کرتے ہیں تو وہاں پہ ابلیٹ ایک بن جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی سکین اوبر آتی ہے ٹھیک ہے خارش کر کر کے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ خاص طور پہ آپ کی یہ ہاتھ کی انگریوں میں ادھر ادھر اس کی نشانی ہے کہ یہ آپ کو ادھر ہوگی خارش ہوگی اور یہاں پہ دانے بنیں گے یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کسی ساتھ ملاتے ہیں یا کسی کپڑ کو چھویں گے یا کسی کی جو بیڈ شیٹ ہے وہاں پہ لیٹیں گے تو آپ کو موصلی چانس ہے کہ آپ کو ادھر انفرانکشن ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو خارش ہوگئی ہے یا آپ کو سکیبیز ہوگئی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کی پہنچے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ گرم پانی سے ہاتھ دوئیں گے جہاں پہ آپ کو یہ اس کے خارش ہے ہم گرم پانی ڈالیں گے تو آپ کو اچھا فیل ہوگا ٹھیک ہے آپ کو لگے گا جی مجھے کچھ محسوس ہوگا سکین جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی بھی نشانی ہے کہ آپ کو وہاں پہ اچھا فیل ہوگا اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلتی ہے تو اس لئے احتیاط کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو ہو وہ اپنے جو بیڈ شیٹ ہے یا پھر کسی سے ہاتھ نام لائیں تاکہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہ پھیلے اور دوسرے لوگوں کو پریشانی نہ ہوگا اگر آپ کو اس کو ٹویٹ کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو یہ انفیکشن بڑھے گا آگے بڑھے گا اور دوسرے لوگوں میں بھی پھیلے گا یہ بندے سے دوسرے بندے کو پھیلتا ہے اب ہوتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کے کپڑے ہیں یا جو آپ کے بیڈ شیٹ ہے یا آپ کے جو بھی ریلیٹڈ سوان ہے اس کو گرم پانی سے دونے سے بھی یہ جو مائٹس ہیں یہ مارتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ آدمی سے دوسرے پر آدمی کو نہیں پھیلے گی یہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر پر اسے جو جو میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوئی ہے کہ ایک کریم آتی ہے جس کا جو فارمولا ہے وہ پرمیتھین کریم ایپ سے لوکر شیٹ میڈس ہیں۔ یہ جو آپ کے سکین مائٹس ہوتے ہیں۔ سکی بیز مائٹس ہوتے ہیں۔ ان جو کھل کرتی ہے ان کے نروول سسٹر پر کام کر کے کھل کر دیتی ہے اور یہ آپ کو سستی ہے سستی مل جاتی ہے۔ آپ نے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے، کہ آپ نے اس اس کو رات کو لگانای ہے م couples رام کی طریقہ دینے اور صبح میں آپ نے اس کو دلال Regina ساب Awesome دوسرے نمبر پر آتا ہے اس میں بنزال لوشن یہ پندرہ سولہ ریال میں ملجات ہے آپ کو بنزال لوشن اس میں بنزال بنزویٹ ہوتا ہے دوسرا اس میں جو ہے نا گلیسرین وغیرہ ہوتی ہے تو یہ آپ کے جو ایچنگ وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے اس کو حل کر دیتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی لگانا ہے رات کو لگانا ہے اور صبح میں دونا ہے دس سے بارہ گھنٹے اس کو لگانا ہے یہ ایک اتفائی کافی ہے اور اگر آپ کو سویر قسم کی ہے تو آپ نے اس کو دوسرے دن لگا سکتے ہیں یا پھر پانچ دن کے اندر اندر اس کو دوسری دفعہ لگا سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں جو چھے سال سے لے کے بارہ سال تک عمر کے ہیں ان کو جب لگانا ہے تو آپ نے آدھی میڈیسن لینی ہے یعنی دس سامل میڈیسن لینے دس سامل اس میں پانی ڈال کے پھر اس کو لگائیں جو اس سے چھوٹے بچے ہیں چھے سال سے چھوٹے بچے ہیں آپ نے اس کے ایک ہی سا پانی لینا ہے اور تین ہی سا پانی لینا ہے اس کو ویک کر کے لگا ہے یہ تھا اس میں چوتھے نمبر پہ کلابین لوشن ہے یہ بھی سیم سیم یہ جو بنزائل ہے لوشن اس کی طرح کام کرتا ہے یہ بھی اس کو لگانے کا سیم طریقہ ہے چوتھے نمبر پہ ہے انٹی اسٹرمینک ٹریٹمنٹ تاکہ آپ کو خارش نہ ہو دین میں آپ کا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی انٹی اسٹرمینک لے لیں جس سے آپ کو نید نہ آئے کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ فرض کی ادھر یہ کلا رہا ہے اس کا فارمولہ ہے لوریٹڈین آپ یہ لے سکتے ہیں ایک صبح میں تاکہ آپ کو سرہ دن خارش نہ ہو اگر رات کو آپ لے نہیں ہیں تو آپ ایسی انٹی اسٹرمینک لے جس سے آپ کو نید آئے خاص طور پر یہ ہے ہسٹوپ اس میں کلور فنرامین ہے جب آپ یہ ایک گولی کھائیں گے تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کو نید اچھی طرح آیا گی آپ کو اگر خارش ہو بھی رہی ہے تو وہ نہیں ہوگی اور آپ کی نید جو ہے وہ ڈسٹرمینی ہوگی تو یہ تھا اس کا دوستو چوتھے نمبر پر آپ اگر گللو ٹوٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسٹر آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسٹر آئل ٹھیک ہے جسے ہم تارے میرے کا تیل کہتے ہیں وہ بھی ابھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تارے میرے کا آئل ہوتا ہے یہ بھی انٹی فنگل ہوتا ہے تو یہ بھی جو مائٹس ہیں آپ کے سکیبی زمائٹس اس کو کل کرتا ہے آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کبھی کبھی نہانے کے پہلے لگا لیں تو وہ بھی اس کو کل کر دے گا جو مسئلہ کو لگتا بہت ہے تو اس لئے جو بنزل لوشن ہے آپ کو پندرہ سے سولہ ریال میں مل جاتا ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ استعمال کریں آپ کا چار سے پانچ دین میں مسئلہ حال ہو جائے گا جیسا کہ یہ ایک دوسرے سے دوسرے بندے کو پھیلتی ہے تو کوشش کریں کہ جو اپنے کپڑے ہیں یا بیڈ شیٹس ہیں یا کوئی دوسرے سمان ہیں اس کو دوسرے لوگوں کو حاظنہ لگانے دیں جب تک کہ آپ کی ٹیٹمنٹ چال رہی ہے تو کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ میں پھوچ سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دوں گا تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسپورٹ کے لئے چینل سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم